اسلام علیکم ایک اپ ڈیٹ تو یہ آئی ہے کہ تحریک لبائق پاکستان جو کہ فلحال کل ادم جماعت ہی ہے جس کو حکومت نے بینڈ کیا تھا کچھ دن پہلے ابھی تک یہ بینڈ ہی ارگنائزیشن ہے ان کے جو امیر ہے حافظ سعید حسین رزوی ان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے البتہ ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا کچھ قانونی معاملات ہیں وہ معاملات سالف ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا جہاں سے وہ مرکزی دھرنے میں پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے کارکنان سے خطاب کر کے دھرنے کو ختم کروائیں گے اور اپنے آئندہ لاحمل کا بھی بتائیں گے پہلی خبر تو اس کے اندر یہ ہے دوسری امپورٹن خبر یہ کہ سعید رزوی جب اپنا خطاب کریں گے تو دیکھنا ہوگا ان کا لہجہ کیسا ہے وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی جس طرح پاکستان کے اندر سوفٹ فیئر کی باتیں کی جاتی ہے تو سوفٹ فیئر اپ ڈیٹ ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے گا ان کا ریسپونس ان کا رییکشن ان کی جو ٹاک ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی اس میں تیسرا پوائنٹ اہم یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر اجلاس ہو رہا ہے اجلاس آغاز ہو چکا ہے اور وزیر اظم پاکستان بھی قومی اسمبلی پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ تحریک لبائی کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم آج قرارداد پیش کریں گے جیسا کہ آج مذاکرات ختم ہوئے تھے صبح شیخ رشید نے ویڈیو بھی ریلیز کی اس میں بتایا کہ ہم کارکنان کو بھی رہا کریں گے اور فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو قرارداد ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اب قومی اسمبلی میں جو بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے ایک تو بلاول بھٹو صاحب نے انکار کر دیا کہ جناب ہم آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اندر جو آج جلاس ہے اس کا بائیکارٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے حکومت وہاں پر موجود ہوگی اب ہم نے دیکھ رہا ہوگا حکومت کے کتنے نمائندے جو ہے اجلاس میں موجود ہوں گے پھر دوسری جانب جو بڑی پارٹی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو کی دوسری بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے کتنے کوئی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قرارداد جو پیش کی جا رہی ہے جو متوقع ہے کیونکہ وزیراعظم خود اجلاس میں پہنچ چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرارداد پیش ہونی جاری ہے اور وزیراعظم وہاں پر سپیش بھی کریں گے آج وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس قرارداد کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے یہ پڑھنا بہت اہم ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیو نیوز نے خبر دی ہے کہ آج جو قومی اسمبلی کا ڈرافت تیار کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے جلاس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گی تو اس مسوودے کے اندر جو ہے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے کوئی ایسا پوائنٹ موجود نہیں ہے جس سے شاید یہ لگتا ہے کہ آج قرارداد پیش نہیں کی جائے گی البتہ اس ٹاپک کے اوپر وزیراعظم گفتگو کریں گے اور قومی اسمبلی کے اندر گفتگو کی جائے گی اب دوسری جانب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی ہے اگر میں حکومت کی فیور میں جاؤں تو میں کہوں گے جناب حکومت کی جیت ہو گئی ہے کوئی ایسی بس مثال آپ کو دے دوں گا اور آپ اس کو سن لیں گے اگر میں کہوں گا تحریک لبائی کی جیت ہوئی ہے تو پھر میں آپ کو کوئی دو سو مثالیں دے دوں گا کہ تحریک لبائی کی اس لیے جیت ہوئی کہ سادریزوی کو رہا کر دیا گیا کارکنوں کو رہا کر دیا گیا البتہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونی جا رہی ہے تو یہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہو گیا کیونکہ بہت بڑا کلیش ہونے والا تھا بہت بڑی ایک آپ کہہ سکتے کہ اندرونی ہماری اپنی جنگ تھی جو کہ ختم ہوگی اٹس اوکے یہی بہتر ہے فی الحال بجائے اس کے کہ آگ بڑھ گائی جائے دوسروں کو اشتیال دلائے جائے جس طرح سے ہندوستان ایکٹیو ہو چکا ہے ٹویٹر کے اوپر کے چار لاکھ ٹویٹ ہندوستان سے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیول وار ہو رہی ہے اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی میں بھی کبھی کبھی غصہ کر جاتا ہوں لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ نہیں یار سارے لوگ یہ تحریک لبائی کے شاید نہ ہو لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے یہ نہیں کہ تحریک لبائی کے لوگ بھی آتے ہیں گالی گولی دیکھے نکل جاتے ہیں لیکن ہندوستان سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس جنگ کو اب بڑھکانے کے اندر اس آگ کو بڑھکانے کے اندر لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کے حوالے سے ہر وقت موجود رہتے ہیں ہر فورم پر نظر رکھتے ہی ہے جو تحریک لبائی پر تنقید کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی جا کر کومنٹس کرتے ہیں جو ان کی فیور میں بولتے ہیں ان کے نیچے بھی جا کر کومنٹس کرتے ہیں مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ انتشار پھیلانا ہوتا ہے ملک ایک بہت بڑے فساد سے ایک بہت بڑی جنگ سے جو کہ ہماری اندرونی جنگ تھی جس کے اندر عام لوگوں کا خون بہنا تھا پولیس والوں کا خون بہنا تھا ایک بڑا کلیش ہونا تھا اس سے ہماری بچت ہو گئی ہے ایک اور امپورٹن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ابھی تک تحریک لبائی کو کل ادم ہی رکھا گیا یعنی کہ ان کو بینڈ رکھا گیا ہے ان کے اوپر پابندی ہٹنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی اور جس طرح سے ان کی فنڈنگ اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ معاملات تھے فور شیڈول والے وہ بھی ابھی تک قانونی طور پر سالف نہیں ہوئے البتہ اس کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے اور کل ادم کے حوالے سے کل بینڈ ہونے کے حوالے سے حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے قومی اسمبلی میں پھر سادرزوی کی تقدیر وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے پھر اس کے اوپر میں اپنا اپینین رکھوں گا کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور کھل کر شیئر کریں گے گھبرانا نہیں ہے آپ نے پاکستان ہمیشہ زندہ بات